ہیلیس ائر ویس کی پرواز 522 ایک تیش شدہ مسافر پرواز تھی جو سائپریس کے دارل حکومت لارنکا سے گریش کے دارل حکومت ایتھنس میں سٹوپ آور کے بعد چیک ریپبلک کے دارل حکومت پڑھوک جانے والی تھی یہ پرواز 14 اگست 2005 کو گر کر تباہ ہو گئی تھی اور اس میں موجود 115 مسافر اور 6 عملے کے افراد ہلاک ہو گئے تھے کیابن پریشرائیلیشن کے نقصان نے عملے کو متاثر کر دیا تھا تیارہ اوٹو پائلٹ پر اٹھتا رہا یہاں تک کہ فیول ختم ہو گیا اور تیارہ گریش کرمیٹکوں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا کیابن پریشرائیلیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں ہوای جہاز کے کیابن میں ہوا بھڑی جاتی ہے تاکہ جب تیارہ انچائی پر سفر کر رہا ہو تو اس میں موجود مسافروں اور عملے کے لیے ارام دے محول پیدا کیا جا سکے یہ گریک ہسٹری کا سب سے محلق اویشن ایکسیڈن تھا اس پرواز کا کیپٹن ہینش یورگن مرٹن تھا جو 69 سالہ جرمن کونٹریکٹ پائلٹ تھا جب صبح سے پیڑے یہ تیارہ لنٹن سے پروگ پہنچا تو پچھلے فلائٹ عملے نے تائے طرف سرویل ٹور سے غیر معمولی شور کی اطلاع دی اور یہ دروازہ فریز تھا کھل نہیں رہا تھا انہوں نے اس دروازے کے مکمل معاینے کی درخواست کی اور اس کے بعد ایک انجینئر کے ذریعے اس دروازے کا معاینہ کروایا گیا معاینے کے بعد جب تیارہ سرویس میں واپس آیا تو اس کے عملے نے تین موقع پر اس کے پریشرائزیشن سسٹم کی حالت کو نظر انداز کیا پہلے پری فلائٹ پروسیجر کے دوران پھر آفٹر سٹارٹ چیکنگ کے دوران اور اس کے بعد ٹیک آف چیکنگ کے دوران ان چیکنگ کے دوران پرواز کے عملے میں شامل کسی نے بھی گلے ترٹیب پر توجہ نہیں دی ہوای جہاز نو بچ کر سات منٹ پر سائبرس کے دارل حکومت لارن کا سروانہ ہوا اس کا پریشرائزیشن سٹم اب بھی مینویل پر سیٹ تھا اور اس کا ای ایف ٹی آؤٹ فلو وولف کھلا تھا جیسے ہی تیارے نے اڑنا شروع کیا اس کے کیابن میں پریشر کم ہوتا گیا جب یہ تیارہ بارہ ہزار چالیس فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا تو اس میں کیابن ایلٹی ٹیوٹ وارننگ ہارن بچنے لگا اس وارننگ کا مطلب تھا کہ عملے کو ہوای جہاز کی انشائی کو کم کرنا ہوگا لیکن جہاز کے عملے کے لڑیے اسے ٹیک آف کنفیگریشن وارننگ کے طور پر شناخت کیا گیا جو کہ غلط تھا ٹیک آف کنفیگریشن وارننگ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تیارہ ٹیک آف کے لیے تیار نہیں ہے الورٹ ساؤنٹ دونوں وارننگ کے لیے ایک جیسے ہیں اگلے چند ہی منٹوں میں کوکپٹ میں ہیٹ پینل پر کئی وارننگ لائٹ شروشن ہو گئی ٹیوٹ وارننگ لگنے کے فوراں بعد کیپٹن نے ہیلیس آپریشن سینٹر ریڈیو کیا اور ٹیک آف کنفیگریشن وارننگ آن کولنگ ایک ویپمنٹس نورمل اور الٹرنیٹ آف لائن کی اطلاع دی اس کے بعد انہوں نے انجینئر سے بات کی اور بار بار بیان کیا کہ کولنگ وینٹیلیشن فین کی لائٹس بند ہیں انجینئر جس نے پریشرائیزیشن لیگ چیک کیا تھا نے پوچھا کیا آپ اس بات کی تلزیق کر سکتے ہیں پریشرائیزیشن پینل اوٹو پر ٹیٹ ہے جو کہ اس وقت مینول پر ٹیٹ تھا پائلٹس پہلے ہی ہائپوکشیا کی ابتدائی علامات کے آغاز کا تجربہ کر رہے تھے اور تقریباً بے ہوشی کی حالت میں تھے انہوں نے اس سوال کو نظر انتاز کرتے ہوئے جواب میں پوچھا میرے کولنگ ایک ویپمنٹس توڑنے والے کہاں ہیں ہائپوکشیا ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم یا جسم کا ایک حصہ تیشو کی ستا پر اوکسیجن کی فراہمی سے محروم ہوتا ہے یہ تیارے کے ساتھ آخری معاصلات تھی ہوائی جہاز تقریباً اس وقت تک بلندی پر جاتا رہا جب تک کہ وہ تقریباً چونتیس ہزار فٹ بلندی پر نہیں پہنچا تھا نو بج کر تیس منٹ اور نو بج کر چالیس منٹ کے دوران نیکوشیا ایٹی سی نے تیارے سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی جس میں وہ نقام رہے صبح نو بج کر سینتیس منٹ پر تیارہ سائپرس کے فلائٹ انفرمیشن ریجن ایتھینس ایٹی سی سے رابطہ کیے بینا ایتھینس کے فلائٹ انفرمیشن ریجن میں داخل ہوا تیارے سے دس بچ کر بارہ منٹ اور دس بچ کر پچاس منٹ کے دوران رابطہ کرنے کی اندیس کوششوں کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا تھا اگلے ستر منٹ تک یہ تیارہ اوٹو پائلٹ کے زیرے انعقاد پیٹرن پر سفر کرتا رہا بچری رابطہ قائم کرنے کے لیے ہیلینک ائر فورس کے دو ایف سکسٹین ائر کرافٹ نیا این کلاس ائر فورس پیس سے اس ہوائی جہاز کے پیچھے گئے گیارہ بچ کر چوبیس منٹ پر انہوں نے مسافر تیارے کا مشاہدہ کیا اور اطلاع دی کہ پہلا افسر بحرکت تھا اور کیپٹن کی نشیست خالی تھی انہوں نے یہ بھی اطلاع دی کہ مسافر کیبن میں اکسیجن ماسک لٹک رہے تھے گیارہ بچ کر سنتالیس منٹ پر فلائٹ اٹینڈنٹ انڈریاز پروڈو مو کوکپٹ میں تاکل ہوا اور کیپٹن کی نشیست پر پیٹ گیا جو پورٹیبل اکسیجن سپلائی کا استعمال کرتے ہوئے ہوش میں رہا تھا پروڈرومو نے یوکے کا کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کیا تھا لیکن وہ بوئن سیون تری سیون ارانے کے اہل نہیں تھا حادثہ کے دفتیش کاروں نے نتیجہ اکس کیا کہ پروڈرومو کا تجربہ اتنا نہیں تھا کہ وہ حالات کے مطابق تیارے پر کنٹرول حاصل کر لیتا پروڈرومو کے کوکپٹ میں داخل ہونے کے کچھ دیر بعد تیارے کا فیول ختم ہو گیا اور تیارہ اوٹو پائلٹ کے زیرے انعقاد پیٹرن کو چھوڑ کر نیچے اترنا شروع ہو گیا تقریباً بارہ بسکٹ چار منٹ پر تیارہ ایتھین سے چالیس کلومیٹر دور گرومیٹکوں پر پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا موسیقی